بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم ہدایت النہو سبق نمبر تریان میں شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم فیل مزارے کا اعراب پڑھیں گے عزیز طلبہ تو ہم آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فصلن اصناف اعراب الفعل یہ فصل ہے فعل کے اعراب کی اقسام سے متعلق اصناف سنف کی جمعہ اقسام کو کہتے ہیں وہی اربعاتن اور اس کی چار قسمیں ہیں فیل مزارے کے اعراب کی چار قسمیں ہیں الاول ان یکون الرفع بالظمت والنزب بالفتحة والجزب بسکون ویختص بالمفرد صحیح پہلی قسم فیل مزارے کے اعراب کی پہلی قسم یہ ہے کہ رفع ظمہ کے ساتھ ہو والنزب بالفتحة اور نصب فتح کی صورت میں ہو والجزب بسکون اور جزم سکون کی صورت میں ہو یعنی جو عامل آئے تو بعین ہی وہ اپنا عمل اس سیغے میں دیکھ لائے مثلا اگر رفع دینے والا عامل آئے تو وہ مرفو ہو نصب دینے والا عامل آئے تو وہ مفتو ہوگا اور جزم دینے والا عامل آئے گا تو وہ مجزوم ہوگا ویختص بالمفرد صحیح اے راب کی یہ قسم خاص کی جاتی ہے مفرد صحیح کے ساتھ غیر المخاطبتی جو واحدہ مؤنسہ مخاطبہ کے علاوہ ہو یعنی مفرد کے ساتھ اس سے اعتراض ہوا تسنیع اور جمع سے صحیح کے ساتھ اس سے اعتراض ہوا ناقص اور اصحیح صحیح سے اعتراض ہوا غیر صحیح سے جو معتل ہو صحیح نحوین کے ہاں اس کلمے کو کہتے جس کے آخر میں وہ یا یا حرف علت موجود نہ ہو ویختص بالمفرد صحیح اے راب کی یہ قسم خاص کی جاتی ہے مفرد صحیح کے ساتھ مفرد کسی غن کے ساتھ ایسے مفرد کسی غیر اصحیح جو صحیح کے ہوں غیر المخاطبت اے سے مفرد کسی غیر جو واحدہ مؤنسہ مخاطبہ کے علاوہ ہو غیر المخاطبت اسے مراد واحدہ مؤنسہ مخاطبہ کا سیغہ ہے تقول آپ کہیں گے ہوا یذربو و لن یذربا و لم یذرب تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہوا یذربو میں یذربو مرفوع ہے کہ عاملی مانوی کی وجہ سے اس پر رفع آیا ہے لن یذربا لن ناسبہ کی وجہ سے اس پر نصب آیا ہے اور لم یذرب لم جازمہ کی وجہ سے اس پر جزم آیا ہے دوسری قسم فیل مزارک اعراب کی یہ ہے کہ رفع نون اعرابی کے اثبات کی صورت میں ہوں و نصب والجزم بحسفہ اور نصب اور جزم حسف نون اعرابی کے ساتھ ہوگا یعنی رفع اس باتی نون اعرابی کے ساتھ اور نصب اور جزم حسف نون اعرابی کے ساتھ بحسفہ میں حازم نون کی طرف راجہ ہے اور نون سے مراد نون اعرابی ہے اے بحسف نونی نون کے حضف کے ساتھ نصب اور جزم آئے گا وَيُخْتَصُ بِتَثْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ اعراب کی یہ قسم خاص کی گئی ہے تثنیہ کی سیغوں کے ساتھ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ اور جمع مُذَكَّر کی سیغوں کے ساتھ وَالْمُفْرَدَتِ الْمُخَاتَبَةِ صَحِيحًا قَانَ اَوْغَیْرَهُ اور واحدہ مؤنسہ مخاطبہ کے سیغے کے ساتھ چاہے وہ واحدہ مؤنسہ مخاطبہ کا سیغہ صحیح سے ہو اوغیرہو یا غیرے صحیح سے ہو تقولو آپ کہیں گے هُمَا يَفْعَلَانِ وَهُمْ يَفْعَلُونَ هُمَا يَفْعَلَانِ حَلَتِ رَفِي کی مثال وَأَنْتِ تَفْعَلِينَ حَلَتِ رَفِي کی مثال وَلَنْ يَفْعَلَى وَلَنْ يَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلِي حَلَتِ نَزْبِ کی مثال ہے کہ اور لم جازمہ کی مثال ہے کہ لم جازمہ کی وجہ سے ان تینوں سیغے سے نون اعرابی گر چکا وثاری سو اعراب فیل مزارک اعراب کی تیسری قسم وہ یہ ہے کہ رفع زمہ تقدیر کے ساتھ ہو اور نصب جو ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ ہو اور جزم جو ہے وہ حصف لام کلمے کے ساتھ ہوگا رفع زمہ تقدیر کے ساتھ نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جزم حصف لام کلمے کے ساتھ ہوگا غیر تسنیت والجمع والمخاطبت اعراب کی یہ قسم خاص کی گئی ہے ناقص کے ساتھ ایسا ناقص یعی یہ جو یعی ہو والوابی یہ یعوابی ہو غیر تسنیت والجمع والمخاطبت سوائی ناقص وعی اور یعی بار کی تسنیع جمع اور واحدہ مہنسہ مخاطبہ یعنی تسنیع جمع اور واحدہ مہنسہ مخاطبہ کی سیغوں کے علاوہ ناقص وعی اور یعی بار کی جو بھی سیغے ہوں گے تو ان کا عراب حالت رفع میں زمہ تقدیری حالات نصب میں فتح لفظی اور حالات جذب میں حصف لام کلمے کے ساتھ ہوگا جیسے ہوا یرمی و یغزو حالات رفع کی مثال ہے و لن یرمی و یغزو حالات نصبی کی مثال ہے فتح لفظی کے ساتھ آیا ہے و لم یرمی و یغزو یہ حالات جذبی کی مثال ہے اصل میں تا لم یرمی تو یا حرف اللہ جو تا وہ گر گیا اور یغزو اصل میں وہ تا لم کلمے میں تو لم یغزو کی وجہ سے لام کلمہ حضف ہوا والرابع چوتی قسم فیلم مزارک عراب کی اینکونا رفع بی تقدیری زمت و نصب بی تقدیری الفتحة وہ یہ ہے کہ رفع زمت تقدیری کے ساتھ و نصب بی تقدیری الفتحة و نصب فتح تقدیری کے ساتھ والجزم بحصف اللام اور جزم جو ہوگا وہ حصف اللام کلمہ کے ساتھ ہوگا عراب کی چوتی قسم رفع زمت تقدیری نصب بی فتح تقدیری اور جزم جو ہے وہ حصف اللام کلمہ کے ساتھ ہوگا و یختصو بن ناقص الالفی اور عراب کی یہ قسم خاص کی گئی ہے ناقص الالفی کے ساتھ ایسا ناقص الالفی غیر تثنیت و جمع و مخاطبت جس کے تثنیت جمع اور واحد نصب مخاطبت کی سیغوں کے علاوہ دیگر سیغوں ہوں تو ایسا ناقص الالفی کہ عراب حالات رفع میں زمت تقدیری نصب میں فتح تقدیر اور جزم میں حصف اللام کلمہ کے ساتھ ہوگا جیسے ہوا یسع حالات رفع کی مثال و لنیس یا حالات نصبی کی مثال و لم یسع حالات جزم کی مثال اصل میں لم یسع تو اللام کلمہ کو حضف کر دیا جی فصلن المرفوع عاملو معنی و تجردو عن الناسب والجازم اب یہاں تک مسننف علیہ رحمہ نے فیل مزارے کہ عراب کی چار قسمیں بیان کر دی اب مسننف علیہ رحمہ فرماتے فیل مزارے کا عراب تین ہے رفع نصب جزم اور فیل مزارے کا باعتبار عراب کی چار قسمیں ہیں تو اب مسننف علیہ رحمہ فیل مزارے کے جو عراب ہے یعنی جس وجہ سے ان پر یہ عراب جاری ہوتا ہے عامل ہے ان عاملوں سے متعلق تفصیل بتائیں گے فاصل المرفوع یعنی سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ فیل مزارے جب مرفوع ہو تو یہ مرفوع کس عامل کی وجہ سے ہوگا اور اس عامل کی تفصیل کی آئے تو فرماتے ہیں المرفوع فیل مزارے جب مرفوع ہو تو عاملوں معنویوں تو اس کا عامل عامل معنوی ہوگا عامل معنوی کیا بلا ہوتی ہے وہ تجردو عن الناسب والجازم وہ فیل مزارے کا خالی ہونا ہے عامل ناسب اور جازم سے عامل ناسب جسے ان لنکے اذن ہے اور عامل جازم جسے لم لمہ اور لام امر لام نہی وغیرہ ہے جیسے ہوا یزربو ہے تو ہوا یزربو اب عامل ناسب اور جازم سے داخل ہے تو یہاں پر عامل جو ہے وہ عامل معنوی ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ مرفوع ویغزو ویرمی ویسا ویغزو ویرمی ویسا تو یہاں پر بھی حالت رفی کی مثال ہے حالت رفی میں زمہ تقدیر یہ ہے یرمی بھی زمہ تقدیر اور یسا میں بھی زمہ تقدیری ہے تو عزیز طلبہ آج کے سبق کا خلاص ہی ہوا کہ ہم نے فعل مزارے کے عراب پڑھا کہ فعل مزارے کے عراب تین ہیں رفا ناسب جزم پھر ہم نے پڑھا کہ فعل مزارے کے فعل مزارے کا باعتبار عراب کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک فعل مزارے کی جی پھر ہم نے فعل مزارے کے عراب کی صورتیں پڑھے کہ فعل مزارے کے عراب کی چار صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ رفا زمہ تقدیری کی رفا زمہ لفظی نصف فتح لفظی اور جزم سکون کے ساتھ ہو دوسری صورت یہ ہے کہ رفا اس بات انہوں نے عرابی کے ساتھ اور نصف اور جزم حذف انہوں نے عرابی کے ساتھ ہو تیسی صورت یہ ہے کہ رفا زمہ تقدیری کے ساتھ نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جزم حذف علام کلمے کے ساتھ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ رفع زمہ تقدیر کے ساتھ نصب فتح لفظی کے ساتھ نصب فتح تقدیر کے ساتھ اور جزم حذف علام کلمے کے ساتھ تو کلمے انشاءاللہ فیلم وزارے کے عراب کی صورت آپ ادرا سے سنوں گا آپ نے خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین